السلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں حیرسمنٹ کے کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے خاتین و حضرات عداد شمار کو دکھا جائے تو حیرسمنٹ کے کیسز سب سے زیادہ پبلک سیکٹر میں ہیں پاکستان میں عمومی طور پر میڈر کلاس خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ انہیں آفسیز میں کام کرتے ہوئے اس گناونے جرم کا شکار ہونا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ می ٹو جیسی کمبینز کا بھی ازاز کیا جاتا رہا ہے جس میں خواتین برملا طور پر اقرار کرتی رہی ہے کہ ان کے ساتھ اس گناونے جرم کا ارتکاب کب کہاں اور کیسے کیا گیا مگر حالیہ سطح پر دیکھا جائے تو پاکستان کی یونیویسٹیز اور کالجیز میں اس وبا کے بڑے ہتری میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے یعنی کہ ذابطہ کار کے مکمل نفاظ نہ ہونے کی وجہ سے ان کیسز کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اکثر وقت یونیویسٹیز کالجیز اور بالخصوص سکولز میں بچوں کو اس بدترین گناہ کا نشانہ بنائی جاتا ہے جیسے کہ گومنی یونیویسٹی کی سوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ انہیں پروفیسرز آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار کرتے تھے ایچی سی نے گزشتہ عرصے میں اپنا ایک ذابطہ اخلاق جاری کیا تھا جس میں برملا طور پر کہا گیا تھا کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہر صورت اقدام کیے جائیں گے ہیرسمنٹ ہماری گلی محلوں میں بھی ہوتی ہے ہیرسمنٹ ہماری سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے ہیرسمنٹ ہماری مارکیٹس میں بھی ہوتی ہے بہرحال یونیویسٹیز کالجیز اور سکولز میں اس گنونے جرم کا ارتکاب کرنا بالخصوص یہ ایک علمناک حقیقت ہے اور اس حوالے سے بی بی سی نے آج ایک مفسر ریپورٹ بیش کیا جس میں انہوں نے برملا طور پر یہ کہا ہے کہ ایچی سی کے ذاتہ اخلاق کے نفاظ کے باوجود بھی خواتین غیر محفوظ ہیں اور بالخصوص لڑکیوں کے حوالے سے یہ ایک عمان جو کیا جا رہا ہے کہ انہیں یونیویسٹیز میں پروفیسرز اور بالخصوص میل سٹوڈنس کی جنب سے عرص کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے واضح طور پر کسی قسم کی کوئی سزا آج تک نہیں دی گئی فقط کانون سازی ہی سخت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور بالخصوص اس کی پروفیسرزز کر کے مجرموں کو سخت سزا دینا یہ بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہمیشہ گھر کے اندر رہنے والی چیز مانا جاتا ہے اور اس صورتحال میں اگر ہماری خواتین گھر سے بہر نکل کر ہماری معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں تو انہیں سازگار معل دینا بھی ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے ضرورت اس عمر کیا ہے کہ پاکستان میں ایڈیوکیشن سسٹم میں بنیادی طور پر وہ اصلاح تو کم از کم لازمی کرنے چاہیے جو کہ اچی سینے وضع کی تھی وہ ضابطہ اخلاق مکمل طور پر نافذ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے کسی قسم کی قطعہ کرنا یونویسٹیز کے ماحول کو خراب کرنے کی امترادف ہے لوگ اگر اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر یونویسٹیز میں بھیجتے ہیں تو انہیں سازگار ماحول اگر نہیں ملتا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ پاکستان میں اگر خواتین کے حقوق اور بالخصوص ان کی تعلیم کے حوالے سے پہلے ہی جو مسائل موجود ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا